موسیقی موسیقی آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور خیر خریت سے اپنے گھروں میں ہمیشہ آباد رکھے آمین آج میں ڈینر میں بنا رہی تھی کریلے کی سبزی تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کریلے کی سبزی کیسے بناتی ہوں اور اس میں میں کیا کیا جو ہے انگریڈینٹس ڈالتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب کریلے جن کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اور اس طرح سے گول گول کٹنگ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان میں میں اور کیا کیا ڈالوں گی یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آدھا کلو کریلے کی سبزی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کٹوری کے قریب میں نے آئل لیا ہے اور چار میں نے بڑے سائز کے ٹیماٹر لیا ہے پیاز لیا ہے جن کو میں ابھی باریک کٹ کروں گی اور چار ہی میں نے ٹیماٹر لیا ہے درمیانے سائز کے پانچ سے چھے ادن میں نے ہری میں چنیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے اور سپائسز میں جو میں ڈالوں گی وہ ہیں میرے پاس نمک اور لال مچ پاورڈر میں نے سپائسز میں ایک کریلے کی سبزی بناؤں گی اور یہ کیسے بنیں گی اور یہ کتنی مزے دار ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں پریلے کی سبزی بنانے کے لئے میں نے سب سے تہلے ایک کھانڈی لی ہے جس میں میں نے ہاف کا طول ایٹلیز پوئل جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اب جب پوئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں یہ آدھا کلو پریلے جو کہ میں نے کٹ سے اچھی طرح رکھے گئے ہیں دھوکے اور کٹ کر کے یہ میں اس میں ڈالوں گے اور ان کو اچھی طرح سے سرائے کروں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوہ میرا دروں میں چکا رہا ہے اور اب میں اس میں نکرے لے کے سبزی ایک کریں گے ہوں پریلے میں اچھی طرح سے اچھا سرائے کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سبزی اڈال دیا ہے اور میں ان کو اچھی طرح سے سٹائے کروں گی جب یہ سٹائے ہو پر براون کلر کے ہو سائیں گے تو پھر میں ان کو نکال کے پلیٹ میں اور مسائلہ سٹائے کروں گی اور میں آپ کو صافت بتا کی جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سٹائے ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گی پریٹ میں دشاؤت کروں گے اور میں مسالہ پرائی کروں گے اور آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں کیا کروں گے پریلے میں پریٹ میں نکال ہوئی ہیں پریٹ میں نکال رہے ہیں پھرے سائز کے وہ بھی میں نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے اور پانچ سے چھے ہری مچے بھی میں نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے اور یہ کچھ تھوڑا دھنیا رکھا ہوا جو کہ میں انڈ میں گارنشن کے لیے اس کو کٹ کے یوز کروں گی اور اب میں مسالہ فرائی کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ وہی اوئل ہے جس میں میں نے کریلوں کو اچھی طرح سے فرائی کیا تھا اور میں نے یہ اوئل ضائع نہیں کیا اب میں اسی اوئل میں مسالہ فرائی کروں گی اور وہ میں آپ کو دکھا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسی اوئل میں جو چار بڑے سائز کے پیاس کٹ کیے تھے وہ ڈالے ہیں اور اب میں پیاس کو اچھی طرح سے براؤن کار لوں گی کریلے کی سبزی میں میں پیاز اور ٹیماتر اس لئے زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ ان سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور کریلے میں کڑوا پند زرہ نہیں رہتا اور وہ اچھے سے فرائی ہوتے ہیں مسالے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آدھا کلو کو کریلے لیے تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کیا ہے اور یہ فرائی کرنے کے بعد میرے پاس تقریباً ایک پاؤ کے کریلے رہ گئے ہیں اور یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیاز براؤن ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیاز اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اس میں سپائسی آج ہوں گی اس میں اس میں صرف دوئی سپائسی آج کروں گی کہ میں نے آپ کو دکھایا تھے کہ میمک کو لارمش پاؤں گا دیکھ سکتے ہیں 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 جب تک یہ دو تین میں بھونے جاتے ہیں ہم میں میری کہہ ہاں ہاتھ کے پاس پہ دو تین میں باپ دیکھ سکتا ہے کہ میری سپائسی آج ہوں سے جنر دیکھیں اور اب میں اس میں پیماکر اور حری میتیں جاتل vir acordo ممنون یوجود ممنون и جاتل جب تک تماؤٹر اور ہری میں کھرک سے کھرک جاتے ہیں اب آپ دیت سکتے ہیں کہ میں نے تماؤٹر اور ہری میں کھرک سے بھوننی ہے اور اب میں اس میں جو کریلے میں نے فرائے کر کے رکھتے ہوئے تھے وہ میں آئٹ کرنے لگی ہوں یہ آپ دیت سکتے ہیں اب ہمیں کھرک سے کھرک کریں اب دیکھ سکتے ہیں میں نے کریلوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں کریلوں کو دم پر رکھنے لگی ہوں اور تکے بعد دس منٹ کے بعد یہ بلکل پاک کے تیار ہو چکے ہوں گے اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے ان کی فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دم پر رکھ دیا ہے اور اب میں دس منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کریلے کی سبزی بلکل تیار ہو چکی ہے اور میں نے ابھی ابھی اسے پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کیا ہے اور آپ اس کی فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنے ہیں اور جو ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیں آپ لوگ پلیس میرے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں آپ لوگوں کے بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں پر شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے بیل آئیکن کو بھی دبائیئے تاکہ میرے ہار نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آل حافظ